موسیقی السلام علیکم معلومات ٹیوب کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو اور وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے چاہے مادی فائدہ ہو یا روحانی مادی فائدے کے لیے تو ہر ایک کوشہ نظر آتا ہے لیکن روحانی نفع کے حصول کے لیے بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں جو کسی حد تک دیندار کہلاتے ہیں حالانکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی آسان عبادات بتائی ہیں جن کے فوائد بے حساب ہیں اسی طرح کی ایک نفعی عبادت کے بارے میں ہم آج آپ سے بات کریں گے نفعی روزے انسان کی روحانی ترقی اور اخلاقی بلندی یعنی تصویہ روح اور تذکیہ نفس کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں خواہش کمال کو باتریق احسن پورا کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں حاصل کردہ روحانی زخیرہ قوت کو برقرار رکھنے کے لیے گیارہ مہینوں کے دوران وقتاں فوقتاں جہاں تک ممکن ہو سکے نفعی روزوں کا احتمام ایک حد تک نہ گزید ہے تاکہ نفس و آفاق میں کھو کر انسان رمضان کے دوران حاصل کردہ روحانی قوت کو زیانہ کر دے بندگی کا احساس اور عبادت کی عادت ترق نہ ہو جائے نفعی روزوں میں شوال کے چھے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے ان روزوں کو رکھنے کی کیا فضیلت ہے اور ان روزوں کو رکھنے سے آپ کو کتنا بڑا عجر مل سکتا ہے اس کے بارے میں ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ جاننے کے لیے آپ سے دخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل معلومات ٹیوب کی ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل معلومات ٹیوب ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے دوستو رمضان و مبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے شوال کے چھے روزے ان نفلی آمال میں سے ایک ہیں جن کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھے روزے رکھنے والا اس قدر عجر و ثواب کا حق دار ہوتا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم تسکنا ملتا ہے قرآن مجید میں اللہ بزرگوبرتر کا ارشاد ہے جو ایک نیکی لائے گا اس کے لئے اس کے بدلے اس کی مانم تس نیکیاں ہوں گی اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس آیت تیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب حطا فرمائے گا اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد چھے روزے رکھے وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے دس کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے یہی مراد ہے وہ فرماتے ہیں کہ سال کے تین سو پہنسٹھ دن ہوتے ہیں اور رمضان شریف کے تیس روزے ہوتے ہیں تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے تیس روزے رکھے گا تو وہ اس آیت کے مطابق تین سو روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا اب باقی سال کے ساٹھ دن رہ گئے تو جب کوئی آدمی شوال کے چھ روزے رکھ لے گا تو وہ ساٹھ روزوں کے برابر ہوں گے اس طرح سال مکمل ہو گیا دوستو یہی مضمون ریاضالچالحین میں اس طرح سے موجود ہے کہ ایک نیکی کا عجر کم از کم دس کنا ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق ایک مہینہ یعنی رمضان کے روزے دس مہینوں کے برابر ہیں اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے بھی رکھ لیے جائیں جنہیں شش عید روزے کہا جاتا ہے تو یہ دو مہینے کے برابر ہو گئے یوں گویا پورے سال کے روزوں کا مستحق ہو گیا دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا اس اعتبار سے یہ شش عید روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں گو ان کی حیثیت نفلی روزوں کی ہی ہے یہ روزے متواتر رکھ لیے جائیں یا ناغا کر کے دونوں طرح جائز ہیں تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں اسی طرح جن کے رمضان کے فرضی روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ فرضی روزوں کی قضاء دیں اور اس کے بعد شوال کے چھے نفلی روزے رکھیں یہ موقع بھی رمضان کی طرح سال میں ایک بار ہی آتا ہے لہٰذا اس کو ضائع نہ کیا جائے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور اللہ رب العزت سے اس کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین دوستو آپ نے شوال کے چھے روزوں کی فضیلت کے بارے میں جانا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ان روزوں کا احتمام کریں گے تاکہ آپ پورے سال کے روزوں کا سواب حاصل کرسکیں دوستو اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ نفلی روزوں اور سنت روزوں میں کیا فرق ہے یہ الگ الگ ہیں یا پھر سنت روزے ہی نفلی روزے ہوتے ہیں تو آئیے آپ کو اس بارے میں فقہا کی رائے کے مطابق بتاتے ہیں فقہا حضرات کا کہنا ہے کہ فرض اور واجب کے علاوہ وہ تمام عبادات نفلی ہی ہوتی ہیں جن میں زیادہ تعقید پائی جائے انہیں سنت کا درجہ دیا گیا ہے پھر سنت موقعہ ہو یا سنت غیر موقعہ میں بھی تقسیم کیا گیا ہے یہ فقہا کی اسطلاحات ہیں انہوں نے درجہ بندی کی ہیں لہٰذا فرض اور واجب روزوں کے علاوہ سب نفلی روزے ہی ہوتے ہیں لیکن جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تعقید فرمائی یا ان کو رکھنے کا احتمام زیادہ فرمایا وہ سنت ہیں جبکہ باقی کو صرف نفل شمار کیا جائے گا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سال میں کل مسنون روزے اکاون بنتے ہیں ہر ماہ کے تین روزوں کے حساب سے گیارہ مہینوں کے تیتیس روزے یکم زلحج سے نو زلحج کے نو روزے آشورہ ایک دن قبل یا دو دن بعد کے دو روزے پندروین شابان کا ایک روزہ اور شش اید یعنی ماہ شوال کے چھے روزے اس طرح حدیث شریف سے اکاون مسنون روزے ثابت ہیں جو انسان کو پورے سال بندگی کی راہ پر سرکر میں عمل رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے پیارے دوستو اب ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہم رمضان کے علاوہ کتنے روزے رکھتے ہیں آیا ہم نے کبھی نفلی روزوں کا احتمام کیا ہے تو اس کا جواب ہمیں ہاں میں بہت کم ملے گا بلکہ اب تو نوجوانوں میں رمضان کے روزے بھی نہ رکھنے کی بدبختی پائی جاتی ہے جو کہ بہت ہی بڑے خسارے کی بات ہے ہم بجائے اللہ کا خوف حاصل کرنے کے بے حص ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے دوستو آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی بھی اضافی معلومات ہوں یا آپ کوئی نیا ٹوپٹ بتانا چاہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کیجئے ہمارے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں دوستو ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تبارک بطالہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین